بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین رات گئے ایران نے پے در پے اٹیک کروائے بہت بڑے حملے ہوئے ناظرین ایک حملہ پھر دوسرا پھر تیسرا تباکن حملوں کی پوری سیریز ہوئی ہے جس کے بعد آئرن ڈوم ایڈیفنس سسٹم جواب دے گیا اور ناظرین ایران کرنے کیا جا رہا ہے امریکی صدر جو بائٹن نے ہنگامی طور پر قوم سے خطاب کیا ہے اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ ناظرین روس نے صرف پندرہ منٹ کے اندر رشیہ سے امریکہ تک جو ہے وہ ہٹ کرنے کے لیے ایک بین البریازمی میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے اس کی بھی تفصیلات آپ جان پائیں گے آج کے ہی ویلوگ میں اور ناظرین اس کے ساتھ ہی کچھ اور بھی اپ ڈیٹ ہے اس سے جڑی اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بین لائکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین ہم آپ کے شکر گزاریں جو آپ ہمارے ویلوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین کمال ہو گیا ہے جنگی حکمت عملی دور حاضر کی سب سے کمال کی جنگی حکمت عملی ایران کی جانب سے اپنائی جا رہی ہے ایران نے ناظرین یوں کہہ لیجے کہ جو دور جدید کی جو جنگی سٹریٹیجیز ہیں ان کو بدل کے رکھ دیا ہے آپ کو پتا ہے کہ بار بار یعنی بریٹش جو ایجنسیز ہیں اس کے بعد امریکن خفیہ ایجنسی موساد کے جانب سے یہ الارٹ جاری کیا گیا جی ایران آج رات اٹیک کرے گا ناظرین ایران نے اٹیک کیا لیکن ایران نے خود اٹیک نہیں کیا بلکہ ایران نے اپنی پراؤکسز کے ذریعے بہت بڑے حملے ناظرین تین بڑے اٹیک کروائے ہیں پہلا حملہ حضباللہ کے جانب سے بیالیس میزائلوں کا کیا گیا دوسرا حملہ ناظرین ڈرونز کے ذریعے کیا گیا اور تیسرا حملہ ناظرین بیالیسٹک میزائلوں سے کیا گیا ہے تیسرا حملہ البتہ ناظرین ایران نے خود کیا چوبیس بیالیسٹک میزائل داغے گئے ہیں جس کے بعد ہر طرف تھر تھلی مچ چکی ہے معاملات جو ہے وہ اس حد تک سنگیر ہو گئے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو خود جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرنا پڑا اور اس میں پہلی مرتبہ جو بائیڈن نے اپنی جو امریکن کونگ اس کو بتایا کہ ایران کے حملے ناغذیر ہیں ایران حملہ لازمی کرے گا ایران کے حملے نہیں رکھ سکتے لیکن ہم بتا دیں کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل پر حملے کرنے سے باز رہے ہم اس کا اجساد دیں گے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ناظرین یہ تو جو بائیڈن کی جانب سے کہہ دیا گیا لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ اس میں سٹیٹیجی کونسی ایران کی جانب سے اپنائے گئے ناظرین ایران اس وقت جو ریڈ کے ہڈی کے حصیت اسرائیل کے اندر رکھتا ہے وہ اس کا آئرین ڈوم ایڈیفنس سسٹم ہے آئرین ڈوم ایڈیفنس سسٹم آپ کو بتا ہے کہ جب لگاتار بہت سارے حملوں کو انٹرسپٹ کرتا ہے بہت سارے میزائلوں کو انٹرسپٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کی بیٹریز جو ہے یا پھر اس کی جو اس کی جو انٹرسپٹرز ہیں ان کی اوور آلنگ کی ضرورت پر دی جیسے سے تیارا ہے اس کو ایک جو ہے وہ مقصود پروازیں اس کی ہو جاتی تو اس کے بعد اس کی اوور آلنگ ہوتی ہے اسی طرح سے ناظرین آئرین ڈوم کی بھی ہوتی ہے اب ناظرین آئرین ڈوم ایڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پر تھکا دیا حیران ناظرین اتنے حملے اتنے راکٹ اٹیک اور ان میں سے صورتحال یہ بنی کہ مختلف شہروں کے اوپر ہونے والے حملوں میں آئرین ڈوم ایڈیفنس سسٹم کچھ جو ان کے میزائلز ہیں ان کو تو انٹرسپٹ کرنے میں کامیاب ہوا لیکن باقی کے آبادیوں کے اندر گرے اور وہاں پہ تباہی مچی ہے ناظرین ایران یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو تھکا تھکا کر اسرائیل کو اس نہج پہ پہنچا دیا جائے کہ جب یہ تھک جائے تو اس کے بعد ایران کی جانب سے حملہ کیا جائے یہی ایران کی حکمت عملی ہے اور دوسری جانب ناظرین امریکہ کو اس نے چاروں طرف سے گھیل ریا ہے اپنا جنگی بیری بیڈا اس کا پہنچ چکا ہے اہمر کے اندر وہاں پہ فرانس کا جنگی بیری بیڈا ویسے نکل گیا ہے برطانیہ نے ویسے ادھر نہیں بھیجا اب جو ہے وہ امریکہ وہاں پہ نرکہ میں بھی آ چکا ہے اور اب یہاں پہ مشہ کے مستہ کے اندر بھی حالات کافی زیادہ کشیدہ ہو گئے ناظرین دوسرا اٹیک جو ہوا ہے وہ ڈرونز کے ذریعے کیا گیا ہے جو ہے یہ کچھ ان کی اہم ترین تنصیبات کے اوپر کیا گیا جہاں پر آئرن ڈوم ایڈیفنس سسٹم کی بیٹریز ہیں ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ آنے والے میزائلوں کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں لیکن بڑی تعداد میں میزائل ہٹ کرنے میں اپنے ٹارگٹس کو کامیاب بھی ہوئے ہیں اب ناظرین اسرائیل کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں حملہ جو ہے وہ ایران نے بھی کیا لیکن ایران نے کہاں پر کیا ناظرین امریکہ امریکہ کے فوجی اڈے کے نزدیک ایک دہشت گرد ہے ان کے گروہ ہیں دہشت گردی یعنی اب دائش کے جو دہشت گرد ہیں ان کو انہوں نے حالیت دنوں کے اندر اپنے الٹرنیٹ کے طور پر شام میں لانچ کرنے کا عراق میں لانچ کرنے کا پلان کر رکھا تھا جن پر ناظرین ایران کی جانب سے چوبیس بیلیسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے اور ناظرین اس میں امریکہ کا جو جنگ فوجی اڈا ہے وہاں پر بھی شدید ترین نقصان ہوا ہے تو ناظرین ایک ہی رات کے اندر اتنے زیادہ حملے یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کو تھکا تھکا کر اور ان کی نیندیں حرام کر کے اسے مارنا چاہتا ہے اب ناظرین ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ غیر معمولی مومنٹ دیکھی گئی ہے یہ یورپ سے کچھ جو اہم ترین جہاز ہیں وہ پہنچے ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے اس میں ناظرین ایک پورا اس میں سروننس سے ایک تیارہ ہے اور باقی جو ہے وہ پانچ سے چھے فائٹر جیرس ہیں وہ غالباً برطانیہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں اسرائیل کی حفاظت کے لیے لیکن ابھی تک اس کے لیے مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں کہ آیا وہ جہاز وہاں پہ لینڈ کر چکے ہیں یا نہیں ہاں البتہ جو فضائی ٹرافک کنٹرول ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ جہاز اڑے اسرائیل کی جانب اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران جو ہے وہ اپنی تمام طرح طاقت کو استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے امریکہ اب کوشش کرے گا کہ وہ کسی طریقے سے اہم ترین جو ممالک ہیں ان سے ہیلپ لے اور یا تو ان معاملات کو فوری طور پر کنٹرول کرے یا پھر وہ حملوں میں ان ممالک کی مدد لے اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو اہم ترین ممالک ہے جس میں پہلے قطر تھا پھر اس کے بعد قویت اور ناظرین اب ترکی نے بھی امریکہ کو حالانکہ ناٹو اتحاد ہی ہے لیکن اس نے ترکی نے بھی امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے اپنی ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور انہوں نے کہا جی کہ بلکل بھی ترکی اپنی فضائی سرحدوں کو اور زمینی سرحدوں کے اندر کسی بھی اڈے کو امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا تو ناظرین میں نے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ تمام ممالک جو ہے وہ ایران کے خلاف اسیز کا اعلان کریں گے ایران کے حق میں اعلان کریں گے کہ ہم ان کے خلاف اٹیک میں حصہ نہیں لیں گے تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپٹیٹ چلی ہے اب ناظرین جو ایران کی یہ صورتحال ہے اس میں ایک اوبجیکٹ جو ہے وہ اس کو فلائی کرتے ہوئے ایران کے شہروں میں بھی دیکھا گیا اور ایران کے اندر بھی اور پریشان تھے لوگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ناظرین پتا چلا ہے کہ روس نے ایک بڑا تباہ کن جو ہے وہ بین البریازمی میزائل ہے اس کا تجربہ کر لیا ہے ناظرین ستائیس ہزار کلومیٹر کا یہ فاصلہ یہ میزائل سے پندرہ منٹ کے اندر تاک کرے گا اور امریکہ تک جا کے یہ ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ناظرین صورتحال جو ہے وہ ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر ایران پر امریکہ اٹیک کرتا ہے اسرائیل کی فیور میں تو پھر جو ایران کے اتحادی ہیں ایران کے دو سموم مالک جس میں چائنہ اور امریکہ چائنہ اور روس ہے یہ دونوں بھی میدان جنگ میں اتر سکتے ہیں تیسرا اہم کھلاڑی شمالی کوریا ناظرین شمالی کوریا کو شمالی کوریا پر پابندی لگنے والی جو پابندی ہیں ان کو یک طرفہ طور پر ایران اور روس اور چائنہ نے ختم کروانے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں اس کے امریکہ کے انگیس تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے گی یہ اتحاد بڑھتا جا رہا ہے جو کہ اسرائیل کے لیے امریکہ کے لیے بڑا زیادہ خطرناک ہے ایسے حالات کے اندر کہ جب جنگ بھی لگی ہوئی ہے روس اور یوکرائن کی تو انہوں نے بیلیسٹک مزائل یہ جو بین وبریازمی مزائل ہے اس کا تجربہ کر کے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ پندرہ منٹ کے اندر تو میرے یہ مزائل بھی تمہارے امریکہ کو واشنگٹن کو جا کے ہٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپ ڈیٹ چل رہی ہے ایران حملہ کرے گا ایران نے حملہ کیا ہے اور اب ایران جو ہے وہ ایک بڑا حملہ پلان کر رہا ہے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ وارس